بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عرفان حیدر یوٹیوب چینل میں خوش آمدی گل گل پلتستان میں مریم نواز کا جلسہ عمران خان کے حق میں مریم نواز نے کونسی حدیث سنا کر نون لیگ کو ہی منافق ثابت کر دیا مریم نواز نے آخری جلسے میں اپنے والد کو ہی جھوٹا ثابت کر دیا بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے پینامہ سکینڈل کے بعد مریم نواز کو نواز شریف کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا پھر یہ بات آج ستہ نون لیگ کے سینئر عراقین بھی کرنے لگے چودر نصار کا موقف بھی ای تھا کہ نواز شریف کے لیے عمران خان سے زیادہ مشکلات مریم نواز نے کھڑی کی ہیں مریم نواز کے بیجہ فیصلوں اور دخل اندازیوں نے نہ صرف نواز شریف کو بلکہ نون لیگ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا یہی وجہ ہے کہ ان کے چچا شہباز شریف بھی مریم نواز سے ناراض دکھائی دیتے ہیں گلگت بلتستان میں اپنے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کی دو ایسی باتیں جنہوں نے نہ صرف نواز شریف کو اسی کے جلسے میں جھوٹا اور منافق ثابت کیا بلکہ جلسہ عمران خان کے حق میں پلڑ دیا مریم نواز نے کہا کہ گلگت بلتستان میں موجود مسلمی نون کے رہنماؤں سے کہا کہ ہر گھڑی ہر وقت عوام کے درمیان رہے مشکل وقت آئے تو عوام کو ہرگز نہ چھوڑے نہ جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کاش یہ بات مریم نواز سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے کہتی جن کے لیے ان کے باؤ جی نے دن رات کرپشن کر کے فلیکس خریدے کھلا کھلا کر ان کو گلگت بلتستان کے پہاڑوں جیسا بنا دیا اپنے بچوں کی ہی کمپنی میں چپڑاسی بن کر ان کی کفالت کی لیکن مشکل وقت میں وہی دو منو اور ببلو نہ باپ کو دیکھنے جیل آئے نہ ماں کی تدفین میں شریک ہوئے نہ بہن کا حال پوچھنے کے زحمت کی نہ جیل میں بند حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے اظہار اکجہتی کرنے پاکستان آئے مشکل وقت میں عوام کے درمیان رہنے کا درس مریم نواز اپنے باؤ جی کو بھی دیتی جنہوں نے ایک نہیں دو بار اپنے ووٹر اپنے کارکنوں کو مشکل وقت میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی اور آج بھی وہ لندن میں بیچ کر پاکستان کے عوام سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک عام آدمی شریف خاندان کا مقدمہ لڑے مریم نواز صفدر صاحبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث سنائی جس کے بعد کوئی زی شعور شخص نون لیگ کو ووٹ دینے کی غلطی نہیں کرے گا مریم نواز نے حدیث نبوی سناتے ہوئے کہا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے تیسری اور آخری نشانی اگر اس کے پاس آمانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا نواز شریف نے پینامہ میں عوام سے جھوٹ بولا پارلیمان میں جھوٹ بولا جی آئی ٹی کے سامنے جھوٹ بولا سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا پاکستان سے باہر جانے کے لیے جھوٹ بولا گرفتار ہونے سے پہلے جھوٹ بولا کہ اگر گرفتار ہوا تو زمانت کی بھیک نہیں مانگوں گا اور پھر جی لندن جانے کے لیے کبھی ہائی کورٹ تو کبھی سپریم کورٹ میں درخواستیں دیتے رہے نواز شریف نے تینوں ادوار میں عوام سے صرف اور صرف جھوٹ بولا ہے اتحادیوں سے جھوٹ بولا پہلی بار اقتدار میں آنے سے پہلے بے نظیر کو غدار وطن کہا ظلفکار علی بھجو کے قبر کو مقام عبرت کہا بے نظیر کی حکومت گرانے والے نواز شریف تھے انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے نواز شریف تھے لیکن اس کے بعد اسی بے نظیر کے ساتھ مساکہ جمہوریت کیا اسی سپریم کورٹ کے تحفظ میں اس وقت کھڑے ہو گئے جب یوسف رضا گلانی کو نہ اہل کروانا مقصود تھا اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے جب تیہ ہوا کہ ایک کے بعد دوسرے کی باری اور پھر یہ باریاں لگتی رہیں گی مریم نواز صاحبہ نے جھوٹ بولا کہ ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں لیکن لندن کی تمام جائدادوں کی مالکہ مریم نواز نکلے مریم نواز نے سپریم کورٹ پر جالی ٹرسٹ ڈیٹ جمع کروا کر سپریم کورٹ پر جھوٹ بولا مریم نواز نے اپنے والے سے متعلق جھوٹ بولا کہ ان کو چلتے پھرتے دل کے دورے پڑتے ہیں وہ کسی بھی وقت موت کے موں میں جا سکتے ہیں ان کی ایک ساتھ کئی سرجنیاں ہوئی ہیں ان کا علاج سالوں نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہوگا اور آج مریم نواز کے والد بغیر علاج کرائے ہر جلسے میں چیخو پکار کر کے مریم نواز کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کی انتخابی مہم میں مریم نواز نے کہا کہ جو ووٹ زرداری کو دوگے عمران خان کو جائے گا جو عمران خان کو دوگے وہ زرداری کو جائے گا آج اسی زرداری کے بیٹے کے ساتھ ووٹ کو عزت دینے نکل کھڑی ہوئیں نواز شریف نے تین بار وزارت عظمہ کا حلف لیا تینوں ہی بار عوام سے تیس لاکھ وعدے کر کے اقتدار میں آئے وعدہ کیا کہ قرض اتاریں گے ملک سماریں گے ملک کو تیس ہزار ارب کا مکروز چھوڑ کر گئے وعدہ کیا کہ ملک کو ترقی کا گہوارہ بنائیں گے ہر سرکاری دارہ خسارے میں چھوڑ کر گئے وعدہ کیا کہ ملک سے قربت کا خاتمہ کریں گے ہر سرکاری مارت اور سڑک گروی رکھا کر چلتے بنے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ ہو جائے عوام کے بیچ رہیں گے ایک نہیں دو بار بیرون ملک فرار ہوئے وعدہ کیا کہ پرویز مشرف کو غداری کے جرم میں گرفتار کر کے سزا دلوائیں گے اور حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف نے پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی امانت میں خیانت کرنے میں بھی نواز شریف کا کوئی ثانی نہیں سب سے بڑی خیانت نواز شریف نے عوام کے پیسوں کے ساتھ کی عوام کے خون پسینے کی کمائی کبھی اپنے علاج پر لگائی کبھی اپنے نجی دوروں پر کبھی عوام کے پیسوں سے کروڑوں کے توفے دیئے اور ہوچلوں میں کروڑوں کی ٹپس دی عوام کے پیسوں سے رائیون کی سڑک بھی تعمیر کروائی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے ہر فرد کو کئی پولس والے پروچوکول کی غرض سے دیئے جن کی تنخواہ بھی قومی خزانے سے ادا کی جاتی رہی اقوام متحدہ گئے تو پورے کمبے کو لے کر گئے جس کا خرچہ بھی عوام کے پیسوں سے ادا کیا گیا نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے خاندان سمیت کئی دوست احباب جو وزارت کے مزے لوٹ رہے تھے انہوں نے اپنے کیمپ آفیس بنائے جن کا پورا خرچہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیا جاتا تھا مریم نواز نے جو حدیث اپنے آخری جلسے میں گلگل پلتستان کے عوام کو سنا کر ووٹ مانگے اس حدیث کی روح سے تو نواز شریف کو ووٹ دینا ہی گناہ ہے مریم نواز کا ووٹ مانگنا ہی جرم ہے مریم نواز نے ایک بار پھر خود کو نون لیگ اور نواز شریف کے سب سے بڑی آزمائش ثابت کیا اور اپنے ہی جلسے میں اپنی ہی جماعت اور والد کی پول کھول کر رکھ دی مریم نواز شریف